السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حادیر ہوئے ہیں ہمارے پاس سوال یہ آیا تھا کہ بوتل سے مو لگا کر پانی پینا کیسا ہے بوتل سے اس طرح مو لگا کر پانی پینے کی کیا شکل ہے اور اس کا حکم کیا ہے جواب یہ عرض ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکیزے کو مو لگا کر پانی پینے کی ممانعت ثابت ہے کہ مشکیزے کو مو لگا کر پانی نہ پیا جائے مشکیزہ جو چمڑے کا برطن ہوتا ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے پانی سٹوک کیا جاتا ہے اور اس کا مو چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مو لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ بوتل سے مو لگا کر پانی پینا بھی مکروح تنزیحی ہے تحریمی نہیں بلکہ مکروح تنزیحی ہے اور یہ ممانعت اور کراہت بھی اس وقت ہے جبکہ اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ پائی جائے اسلام چونکہ نفاست پسند ہے اور نیچرل دین ہے انسانی فطرت کے قریب ہے تو انسان اس فطرت کو پسند کرتا ہے کہ جس جگہ اگر ایک مرتبہ کسی نے مو لگا لیا ہے تو دوسرا جب مو لگاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مو کی اس پر بدبو آ جائے اسمیل آ جائے تو ایسی بوتل یا ایسا پانی کا برطن جس سے بہت سارے لوگ پینے والے ہیں مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں فریج میں تھنڈے پانی کی جو بوٹلز ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سے سب پانی پیتے ہیں ایک دو نہیں پیتے پورے گھر والے پیتے ہیں تو کسی نے پاؤ پیا کسی نے زیادہ پیا اب ماں بقیہ بچا ہوا واپس فریج میں رکھ دیتے ہیں تو ایک کا مو لگا ہوگا تو اس کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف ہوگی تو ایسی بوتل جو سب کے استعمال میں آنے والی ہو ایک سے زائد لوگوں کی ہو تو اس میں بھی چونکہ وہ وجہ باقی ہے اس بنیاد پر ایسی بوتل سے بھی مو لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے یہ مکروح تنظیحی ہے ہاں اگر کسی کی بوتل اپنی سیپریٹ ہے وہ چھوٹی جیسے آج کل چھوٹی بوتل ہوتی ہے زمزم کی بوتل ہوتی ہے اس طرح مختصر سی بوتل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پورا گھر یا پورا خاندان تو پانی نہیں پیے گا صرف ایک بندہ پیے گا تو اگر ایسی اپنی سیپریٹ بوتل ہے اور اس میں دوسرے کا مو نہیں لگنے والا ہے دوسرے کی کراہت کا مسئلہ نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں فقہہ نے مو لگا کر پینے کی بھی گنجائش اور اجازت بھی ہے یہاں تک کہ فتاوہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مشکیزے کو مو لگا کر پانی پینا اس کراہت کی وجہ نہ پائے جانے کی صورت میں ان کا عمل مو لگا کر پینے کا بھی ثابت ہے بہرحال اگر سب کے استعمال میں وہ بوٹل ہے تو احتیاط کرنا چاہیے اور ممانعات کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مو بڑا ہے تو پیتے وقت سانس لینے کی نالی میں پانی پھز جائے تھسکا لگ جائے تکلیف ہو جائے یہ وجہات بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال فقہہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر پرسنل اور سیپریٹ بوٹل ہے تو مو لگا کر پانی پینے کی بھی گنجائش اور اجازت موجود ہے رب کریم ہمیں شریعت کے مزاج کو سنت کے مزاج کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین